موسیقی السلام علیکم دیئر ویورز صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں اپنی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کلرس ڈرابس کے بارے میں بات کریں گے جو خصوصی طور پر چھوٹے یعنی انفینٹس کی بچے جو ہوتے ہیں ان کے لئے ہیں بچوں میں ایک قسم کا درد ہوتا ہے جسے کالک کہتے ہیں اور یہ پیدائش سے لے کر ایک سال تک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس سے زیادہ عمر کے بچوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ کالک درد کے پیدا ہونے سے بچے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے رونے کی وجہ سے اور بچہ جو ہے اس کے دودھ پینے کا روٹین بھی چینج ہو جاتا ہے اسی طرح سے مطلب ایک ریگلو ریٹنز سے وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا اور بچے کے نین میں بھی ریسٹربنس پیدا ہوتی ہے ایک ریگلو طریقے سے بچہ سوتا اور جگتا بھی نہیں ہے تو یہ سب کالک کی نشانیاں ہیں اور اب پڑھتے ہیں کالرس ڈراب جو کالک کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس کے فوائد کو اور یوز اس کو تو آئیے بڑھتے ہیں آگے کالرس ڈراب بچوں کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ قدرتی اجزاء اچھا یہ قدرتی اجزاء سے بنا ہربل میڈیسن ہے بچے کے پیدائج سے لے کر ایک سال تک ایک درد ہو سکتا ہے جسے کالک کہتے ہیں کالک کو ختم کرنے کے لئے کالرس ڈراب آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کالک ایک ایسا درد ہے جس سے بچے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کے دودھ پینے اور نیند کیا کا روٹین جو ہے اس میں ڈس آرڈر پید یعنی اس میں ڈس ٹربنس پیدا ہو سکتی ہے کالک بچے کے پیٹ میں درد کو کہتے ہیں اس سے بچہ کا یہ گنٹوں تک روتا ہے ہاتھ اور پاؤں پہ لیتا ہے اور سمیرتا ہے یہ درد ختم تو کالک کے استعمال کالرس ڈراب کے استعمال سے کالک درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور بچے کو آرامہ جائے گا اب اس کے استعمال کا طریقہ پڑھتے ہیں اگر بچے کی عمر ایک ماہ سے چھ ماہ تک ہوتی ہے تو اس کو 0.5 ملی لیٹر ڈرابس دینی چاہیے اس سے زیادہ نہیں اگر بچے کا عمر چھ سے ایک سال تک ہو یا بارہ ماہ تک ہو تو چھ سے بارہ ماہ کے بچے کو ایک ملی لیٹر دینی چاہیے دن میں دو مرتبہ اسی طرح ایک سے دو سال تک کے بچے کو دو ملی لیٹر دینی چاہیے اس سے زیادہ نہیں تو ڈیار ویورز یہ تھی کالرس ڈرابس کے یوزز اور فوائد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ میں بلک آئیکن پرس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر آنی والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتے رہے اپنے بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ